مرحوم سید علی حسین ملد فقیر حسین صاحب کی اس آل سواب کی مجلس منعقید ہوئی ہے چند شیر میں حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمائے وہ پریشاں ضرور ہوتا ہے وہ پریشاں ضرور ہوتا ہے علم سے جو بھی دور ہوتا ہے علم سے جو بھی دور ہوتا ہے اور مر نہیں سکتا عاشق ہے دل شیر ملحظہ کریں کہ مر نہیں سکتا عاشق ہے دل صرف نظروں سے دور ہوتا ہے صرف نظروں سے دور ہوتا ہے ایک مطلع چند اشارہ اور ملحظہ فرمائیں کہ ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے اب یہاں سے شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ عباس تیرے نیزے میں تو فانے نوہ تھا عباس تیرے نیزے میں تو فانے نوہ تھا سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی اور یہ بھی شیر کہ تنہا وہ کائنات میں ذاتِ حسین ہے ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی اور عشقِ حسین لے گیا یہ شیر ملتا ہے یہ شیر ملتا ہے کہ عشقِ حسین لے گیا ہر کو بہشت میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی اور خود باتِ زینبی میں جھلکتی ہے کربلا خود باتِ زینبی میں جھلکتی ہے کربلا مجلس ہو بھی ہے فرشِ عزا کے بغیر بھی مجلس ہو بھی ہے فرشِ عزا کے بغیر بھی بس دو شیر اور پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں مجلس ہو بھی ہے فرشِ عزا کے بغیر بھی مجلس ہو بھی ہے فرشِ عزا کے بغیر بھی اسلام سانس لیتا ہے عابد کی سانس سے اسلام سانس لیتا ہے عابد کی سانس سے زندان کی گھٹن میں ہوا کے بغیر بھی آخری شیر پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں کہ بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی وہ ملک حیاء ہے ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے اداری شیخ ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم سید علی حسین صاحب کی روح کو اور تین مرتبہ سورہ اہم دیکھوں وہ چار مصرے پیش کرتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ملازہ فرمائیں غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں جناب حرسی میں تقدیر لے کے آیا ہوں فرشتوں مجھ سے سوالوں جواب مت کرنا فرشتوں مجھ سے سوالوں جواب مت کرنا نشان ماتم شبیر لے کے آیا ہوں نشان ماتم شبیر لے کے آیا ہوں چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں گے باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا اسلام کو حسین نے مرنے نہیں دیا اسلام کو حسین نے مرنے نہیں دیا قرآن کی آیتوں کو بکھرنے نہیں دیا قرآن کی آیتوں کو بکھرنے نہیں دیا ایک مطلع اور دو تین شعر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں گے دیکھیں گے توجہ چاہتا ہوں مجلس حضرت شبیر میں آنے والا مجلس حضرت شبیر میں آنے والا بس وہی شخص ہے فردوس میں جانے والا مجلس حضرت شبیر میں آنے والا بس وہی شخص ہے فردوس میں جانے والا بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے والا لڑانے والا لڑانے والا اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا پرچم حضرت عباس اٹھانے والا اٹھانے والا پرچم حضرت عباس اٹھانے والا اٹھانے والا ایک مطلع چند اشار ایک ردیف ہے سنتے سنتے توجہ چاہتا ہوں دیکھیں گے آزاد ناظرین انشاءاللہ لطف آئے گا آپ تمام مومنین کو مطلع پیش کرتا ہوں قصہِ بوزر و امار کو سنتے سنتے قصہِ بوزر و امار کو سنتے سنتے جذبہِ میسہ میں تمامار کو سنتے سنتے جذبہِ میسہ میں تمامار کو سنتے سنتے میرے بچوں سے علجنے کی نہ کوشش کرنا میرے بچوں سے علجنے کی نہ کوشش کرنا یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے ساری دنیا حیرت میں ہے کہ آخر اہلِ تشیعوں میں کوئی اتنگواد پیدا کیوں نہیں ہوتا وجہ میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے علی اکبر کی قسم خور کا مقادر بدلا علی اکبر کی قسم خور کا مقادر بدلا لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی ہر بن جائیں ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی ہر بن جائیں مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے دو شیر پہ توجہ چاہتا ہوں بے نمازی کو بھی خالق کی ازایا دائی بے نمازی کو بھی خالق کی ازایا دائی خدبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے خدبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا جان ساروں نے علمدار کو سنتے سنتے جان ساروں نے علمدار کو سنتے سنتے رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے دل منافق کا پھٹا جاتا ہے مجلس میں شبی دل منافق کا پھٹا جاتا ہے مجلس میں شبی نعرہ حیدر کررار کو سنتے سنتے رحم اللہ من قرال فاتحہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد اللہ دل فرد سمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُؤْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفْوًا اَحَدْ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحْيَتُ وَالْاكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْقَرَشِيِّ الْمُطْلَبِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا وَحَادِيَّنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَ ظُنُوبَنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَحَبِيبِ إِلَاهِ الْعَلَمِينَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ اسْفَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلِ مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَدُ اللَّهِ الْآدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَغَاسِبِي عُقُقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ اللَّهَانِ لَا قَيَامِ عَمِ الدِّينَ امَّا بَعْدِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَى وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَاسِرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ صلوات پردے بر محمد وَالِ محمد اربابِ ایمان التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرمو مغفور جناب سید علی حسین ابن سید فقیر حسین مرمو کی روح کو حدیعہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر ملجل کر عظمت آل محمد علیہ السلام پر اور مرہوم کی بلندی درجات کے لیے اور پسبندگان کی تسکین قلب کے لیے باواز بلند سلوات ارشاد فرما دیں عزیز آل اکرامی یہ مجلس سے ہی سالے ثواب ہے اور ایک ایسے بندہ خدا کی مجلس برپا کی ہے بچوں نے کہ جس نے اپنی پوری زندگی بڑی ہی خوبصورت بڑی ہی کامیابی اور بڑی ہی کامرانیوں کے ساتھ گزاری ظاہر ہے کہ اس کی زندگی بہترین نہ ہو تو کس کی زندگی بہترین ہو جس کا نام ہی علی حسین ہو ہمارے ذہن میں بہت سارے واقعات بہت ساری باتیں مروم کے حوالے سے ہیں جو ہم اس کے قبل کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کر چکے ہیں مگر آج کی مجلس میں میں صرف ایک جملہ ارز کرتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں اقلماً انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے بعد کی زندگی کی فکر کرے عام طور پر یہ جو معمولی سی اور مختصر سی زندگی ہمارے ہاتھ لگی ہے ہم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ دنیا ایک رہ گزر ہے حقیقی منزل تو کہیں اور ہے تو ظاہر ہے کہ جو منزل اصل ہے اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے مگر ہم اس دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں اور محف کر لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں حلی حسین بھائی نے اپنی زندگی میں سب سے اہم رول اور کردار جو ادا کیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی کامیاب زندگی کو اس اعتبار سے ڈھالنے کی اور گزارنے کی کوشش کی کہ موجودہ زندگی بھی کامیاب ہو سکے اور بعد والی زندگی بھی کامیاب ہو سکے موجودہ زندگی کے لیے خود تگو دو اور کوشش اور سٹرگل کرتے رہے اور اپنی زندگی کو کامیابی کی راہوں سے ہم کنار کیا اور بات کی زندگی کے لیے بہترین سائب علم سائب فکر سائب نظر اور دیندار بچے چھوڑے جنہیں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی باپ کے ایسال سواب کی مسلسل فکر رہے تاکہ بات کی زندگی بھی ان کی کامیاب سے کامیاب تر ہو سکے ظاہر ہے کہ یہ مجلی سے خود اس بات کی اکاس ہیں اور گواہ ہیں نہ جانے دنیا میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی گزار کر کے دولتوں سروتوں اقتدار کی بنیاد پر تھاٹ باٹ کی زندگی گزار کے رخصت ہو جاتے ہیں مگر مگر ان کے جانے کے بعد ان کے بچے دو پیسے کا فاتحہ بھی دلانا اپنے والدین کے لیے کس رہشان سمجھتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں بھول لیاتے ہیں زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ والدین کی یاد ہی نہیں آتی مگر وہ بچے کتنے لائق اور فائق ہیں کہ جو باپ کی زندگی فکر میں آج تک لگے ہوئے ہیں یہ فکر ہی تو تھی جب بیٹے نے کہا پاپا آپ دبئی آجائیے حالات بڑے خراب ہیں ہمارے ساتھ سکون سے رہیں گے تو باپ کی زندگی میں بیٹے نے اپنی لائق مندی کا ثبوت کیا کہ باپ کو اپنے پاس بلایا اور باپ کے جانے کے بعد بیٹا مسلسل ہی سال سواب کر کے اور بچے ہی سال سواب کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے باپ نے ہماری بہترین تربیت نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی دنیا والوں کی طرح اپنے باپ کو بھول چکے ہوتے مگر سال بھر کارسہ ہونے کو آیا راج برسی کی مجلس میں بھی ہم سفی آز بچا کے بیٹھ گئے ہم نے اس سال سواب کی مجلس بھی برپا کر دی ہم نظر و نیاز اور فاتحہ کی بھی فکر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچے بتا رہے ہیں دنیا کو یاد رکھو باپ رخصت ہو جائے تو بھی باپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا جو احسان زندگی اور وجود کے طور پر وہ ہمارے حوالے کر کے گیا ہے میں استمہیدی منزل سے گزر کے آپ کے خدمت میں ارس کر دوں یاد رکھئے گا ہر انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک وجود اور دوسرے نجات خواہشات مسلسل انسان کے دل میں پنپتی رہتی ہیں آپ تصور کریں خواہشات کا دائرہ اتنا وسیعہ اتنا وسیعہ اتنا وسیعہ کہ انسان اپنی خواہشات سے اپنی طبیعت کو کبھی پر نہیں پاتا بھرا ہوا نہیں پاتا ہے مسلسل اگر ہم کو بہترین مکان مل گیا تو اور لگزری مکان مل جائے بہترین مکان مل گیا تو اب اچھی گاڑی بھی مل جائے اچھی گاڑی بھی مل گئی تو اب دوست اہباب سرکل ان کی دعوت مدارات خاطر آنا جانا یہ فرنڈ سرکل اس سب کو اس طریقے سے وہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا سٹیٹس لیول اتنا بڑھتا چلا جائے اتنا بڑھتا چلا جائے کہ لوگ ہمیں جگ جگ کے فرشی سلام کرے انسان اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے خواہشات پیسے مل گئے دولت مل گئی اقتدار مل گیا بچے مل گئے جہاں مل گیا دوست اہباب مل گئے سب کچھ مل گئے مگر پھر بھی چاہتا ہے ابھی اور ابھی اور ابھی اور اور یہ صرف زندگی کی بات نہیں زندگی کے بعد بھی انسان کی خواہشات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے جب تک دنیا میں آئے تو دنیا میں چاہتا ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی جب مر جاتا ہے تو پھر خواہشات کا سلسلہ وہاں بسی ہو جاتا ہے ہمیں کوسر بھی مل جائے ہمیں سلسبیل بھی مل جائے ہمیں باغاد بھی مل جائے ہمیں نہرے بھی مل جائے ہمیں ہورے بھی مل جائے تو یہ تصور اور یہ سلسلہ وہاں بھی پایا جاتا ہے یعنی انسان زندگی میں بھی دھیروں خواہشات رکھتا ہے اور زندگی کے بعد بھی ہزار ہاں خواہش رکھتا ہے تو خواہشات سے انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے مگر میں آپ یہ خدمت میں اٹھ کرنوں دو جملوں میں سمیٹ کر ان تمام خواہشات کو اگر سمیٹا جائے تو انسان دو چیزوں کا متمنی ہوتا ہے دنیا میں وجود کا محتاج ہے آخرت میں نجات کا محتاج ہے اگر وجود ہے تو اولاد ہے اگر وجود ہے تو زنو شوہر کا رشتہ ہے اگر وجود ہے تو مال و دولت ہے اگر وجود ہے تو دروت و اقتدار ہے اگر وجود ہے تو حکومت ہے اگر وجود ہے تو فرن سرکل ہے اگر وجود ہے تو جھگ جھگ کے فرشی سلام ہے اگر انسان کے پاس وجود ہے تو پھر انسان کے لئے ساری چیزیں حاضر ہیں اور اگر وجود ہی نہ ہو تو نہ مال ملے گا نہ دولت ملے گی نہ سروت نہ اقتدار کسی چیز کی خواہش نہیں رہ جائے گی تو ہر چیز کا دار و مدار وجود کے اوپر ہے یعنی دنیا میں جتنی خواہشیں ہیں ان تمام خواہشوں کا دار و مدار انسان کے وجود کے اوپر ہے اور آخرت میں جتنی چیزیں ہیں اگر انسان کو نجات نہ ملے تو پھر کچھ نہیں مل سکتا اگر نجات مل جائے گی تو پھر جنت بھی مل جائے گی ہورے بھی مل جائیں گی سلسبیل بھی مل جائے گا کوثر بھی مل جائے گا سب مل جائے گا نجات ہی نہ ہو تو کچھ نہیں مل سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی کا دار و مدار انسان کی دو چیزوں پر منصر ہے پہلی چیز وجود دوسری چیز نجات وجود کا تعلق اس دنیا سے ہے نجات کا تعلق اس دنیا سے ہے اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اسے وجود چاہیے وجود ملے گا تو سب کچھ مل جائے گا کبھی آپ نے سوچا جو چیز انسان کو ہر چیز مہیا کر آ رہی ہے یعنی وجود وہ وجود دینے والا کون ہے یہ وجود جو ہمیں ملا ہے جس وجود کی بنیاد پر ہم نے پیسے کمائے ہم نے بال بچے کمائے ہم نے شادی بیعہ رچائی ہم دنیا کے خوشیہ حاصل کر سکے یہ وجود جو ہمیں ملا یہ ملا کس کی بدولت اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں آ ہی نہیں سکتے تھے ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے والدین کی بنیاد پر آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے والدین نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا ہم بدلہ چھکا ہی نہیں سکتے ہیں ہر چیز کا بدلہ دیا جا سکتا ہے مگر اس احسان کا بدلہ جو ہمارے والدین نے ہمیں وجود کی شکل میں آتا کیا اس کا بدلہ کبھی چھکایا ہی نہیں جا سکتا تو ایک چیز ہے وجود دوسری چیز نجات نجات کا تعلق کسے آل محمد سے نجات کا تعلق ہے اب جو جتنا زیادہ جتنا قریب اہل بیعت سے ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نجات کی منزلیں استوار ہوتی چلی جائیں گی یعنی آپ جتنا زیادہ اہل بیعت کے تابع بن جائیے فرما بردار بن جائیے مطی بن جائیے فالوور بن جائیے جو حکم ہے آل محمد کا جو تعلیمات ہیں اہل بیعت علیہ السلام کی اگر آپ نے اس کو فالو کر لیا اور آپ نے اس کی پیروی کر لی تو یقینا نجات ہی نجات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی انسان کو وجود چاہیے تب سب کچھ ملے گا آخرت میں انسان کو نجات چاہیے تب سب کچھ ملے گا پروردگار نے عالم نے کیا خوبصورت اور حسین انتظام رکھا کہ تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے وجود اور نجات اب آپ ذرا سا متوجہ رہیں تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں ایک چیز ہے وجود دوسری چیز ہے نجات پروردگار نے کہا ہم تمہیں وجود بھی دیں گے ہم تمہیں نجات بھی دیں گے مگر یہ عجیب و غریب ہے تمام قدرت ہے اس نے کہا ہم جب وجود دیں گے تو وجود بھی ایک اہرہ نہیں دیں گے ایک وسیلے سے نہیں دیں گے وجود بھی دیں گے تو دو وسیلوں سے دیں گے یعنی وجود کا دو وسیلہ ایک ماں ایک باپ ایک دونوں کو وجود کا وسیلہ بنایا ہے نہ دنیا میں تم بغیر ماں کے آ سکتے نہ دنیا میں بغیر باپ کے آ سکتے ہو جب تک ماں اور باپ دونوں کا وسیلہ تمہیں نہ مل جائے تم دنیا میں نہیں آ سکتے تو دونوں کے وجود کی بنیاد پر انسان وسیلے کی بنیاد پر انسان عالم وجود میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے لیے دو وسیلوں کی ضرورت ہے ایک وسیلے کا نام ہے ماں دوسرے وسیلے کا نام ہے باپ اور پھر احتمام قدرت دیکھیں وجود کے بعد انسان کو چاہیے نجات تو اب نجات کے لیے بھی پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہا ہم نجات بھی دیں گے تو دو ہی وسیلوں کے ذریعے دیں گے جیسے ہم نے وجود ایک وسیلے کے ذریعے نہیں دیا ہے ویسے ہی نجات بھی ہم ایک وسیلے کے ذریعے نہیں دیں گے وجود بھی دو وسیلوں کے ذریعے ملا ہے تو نجات بھی دو وسیلوں کے ذریعے ملے گی وجود کے وسیلوں کا نام ہے ماں اور باپ نجات کے وسیلے کا نام ہے قرآن اور اہلِ بیت اسی لئے حضور نے آباد دی تھی اِنِ تَارِكُن فِي كُمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ وَحِتْ رَتِي اہلِ بَيْتِ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہلِ بیت مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا جب تک تم ان دونوں سے متمسک نہیں راؤگے لَن تَذِلُّو بَعْدِي تمہارے بعد ہرگز ہرگز کامیابی نہیں حاصل کر سکتے نجات نہیں پاسکتے تو ان دونوں سے مابستگی ضروری ہے تو اب آپ نے پہچانا یہ پروردگار کا فیصلہ ہے وجود کے لیے دو وسیلے ماں اور باپ نجات کے ولیے دو وسیلے قرآن اور اہلِ بیت اب آئیے اس منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کے ایمانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوں یاد رکھیے گا دو وسیلے وجود کے دو وسیلے نجات کے وجود کے لیے دو وسیلے ہیں ماں اور باپ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس دنیا میں کوئی آئے اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ دونوں وجود کا نام بتاؤ اور کوئی شخص کہے ہم ایک وجود کی تو خبر رکھتے ہیں ایک وسیلے کی تو خبر رکھتے ہیں مگر دوسرے وسیلے کی خبر نہیں رکھتے خدا نہ کردہ اگر کوئی ایسا مل جائے آپ بتائیں جس سے پوچھے ہیں کہ تم کیسے آئے آنے والا بتا دے ہمیں اپنی ماں کا تو پتہ ہے ہمیں اپنے باپ کو پتہ نہیں ہے کیا وہ انسان اس سماج اور اس معاشرے میں مو دکھانے کے قابل رہ جائے گا نہیں رہ جائے گا دنیا کو مو نہیں دکھا سکتا کیوں نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ اس کو دو وسیلوں کے ضرورت تھی ایک وسیلے کی خبر ہے دوسرے وسیلے کی خبر نہیں ہے یعنی ایک وسیلہ رکھتا ہے دوسرہ وسیلہ نہیں رکھتا تو بس اسی طریقے سے جیسے دنیا میں آنے والا ایک وسیلے کے ساتھ دنیا میں آئے تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ویسے ہی دنیا سے جانے والا اگر ایک وسیلے کے ذریعے وہاں پہنچنا چاہے میں ایک جملہ کہوں پہنچ تو سکتا ہے مگر محشر میں پیغمبر کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا اس لیے کہ دونوں وسیلے پیغمبر نے چھوڑے تھے اور کہا تھا میرے بعد گمراہ جاؤ گے اگر تم نے کسی ایک کو چھوڑ لیا دونوں سے وابستہ رہنا تو دونوں سے وابستہ کی شرط ہے لہذا پیغمبر نے دو وسیلے چھوڑے ہیں قرآن اور اہلِ بیت تو آپ کوئی کہہ دیں ہمارے لئے ایک وسیلہ کافی ہے تو یہ کہنے کو کہہ تو سکتا ہے مگر محشر میں پیغمبر کو مو نہیں دکھا سکتا عجیزانِ گرامیہ آپ سمجھے یہ دو چیزیں ہیں وجود اور نجات ماں اور باپ کی عظمت اور اہمیت کو آپ پہچانیں ماں کے ذریعے انسان دنیا میں آئے پروردگار کو گوارا نہیں ہے اگر صرف باپ کے ذریعے دنیا میں آئے پروردگار کو گوارا نہیں ہے یہ عمومی گفتگو ہو رہی ہے موجہ ذاتی گفتگو نہیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سننے والا مجمع کبھی فرسے اٹھتے ہی آوادد یہ کیسے ممکن ہے حضرت عیسیٰ بھی تو دنیا میں آئے یہ کیسے ممکن ہے جناب مریم بھی تو اس دنیا میں آئیں تو آنے والے تو بہت سے ہاں اس دنیا میں مگر آنے والوں نے آنے والوں کی شان الگ ہے عمومی گفتگو ہو رہی ہے عام طور پر انسان دورے وسیلے کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے اب اس بات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لیا اب اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے اسے دو وسیلوں کے ضرورت ہے دونوں وسیلوں کے ساتھ جانا پڑے گا عزیز دانہ گرامی شاید اسی بنیاد پر ایک آواز ابری ہمارے لئے ایک کافی ہے ایک کافی ہے قرآن مجید میں پروردگار نے پہلے ہی سے صدباب کر دیا اور آواز دی ان الانسانا لفی خسر بے شک انسان خسران میں ہے یہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے انسان نقصان میں ہے مگر نہیں نقصان نہیں لفظ خسران آیا ہے نقصان نہیں آیا قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا انسان خسران میں ہے نقصان میں نہیں ہے ان دونوں لفظوں کے فرق کو درستہ پہچان لیں آپ صاحبان علم میرے سامنے موجود ہیں ظاہر ہے کہ آپ مجید آج ہی سنتے رہتے ہیں حالکہ میں اس وقت آپ سے بہت دور سے براہ راست مخاطب ہوں یعنی میں اس وقت آن لائن مجلس پڑھ رہا ہوں مگر آپ سرے رفرش تشریف فرمایا مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بڑا مجمع میرے سامنے بیٹا ہوا ہے جو میری مجلس کو اس وقت سن رہا ہے اور آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں لہذا میں اس وقت براہ راست آپ سے خطاب کر رہا ہوں بنارس کے اعدادار چینل کے ذریعے یہ مجلس دور دور تک جا رہی ہے جہاں جہاں آن لائن سنی جا رہی ہے ان سے بھی توجہ درکار ہے اور جو حضرات فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی توجہ درکار ہے ذرا سے آپ توجہ فرمائیں لفظ نقصان و لفظ خسران کے فرق کو پہچانے قرآن نے واضح لفظوں کا ہے ان الانسانا لفی خسر بے شک انسان خسران میں ہے تو اب ان دروں میں فرق کیا ہے خسران کی سے کہتے ہیں اور نقصان کی سے کہتے ہیں اس فرق کو آپ محسوس کر لیں ایک شخص ہے جو تھوڑے سے پیسے لے کر کے مارکٹ میں جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ دبائی بزنس سٹی ہے نا یہاں تو مارکٹنگ کی گفتگو ہونی چاہیے کچھ پیسے آپ نے لیے اور آپ مارکٹنگ کے لیے چلے گئے آپ نے مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے بزنس سٹارٹ کر دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کا پروڈک آؤٹ آف مارکٹ ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو اب ایسی صورت میں آپ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کے بزنس کا کیا حال ہے آپ نے بھائی کیا پوچھتے ہیں صاحب بڑا نقصان ہو گیا کہ کیا ہوا تو اب آپ پلٹ کے اس سے کہیں صاحب میں نے جو کچھ لگایا تھا وہ سب چلا گیا آپ کسی نے پوچھا دوسری منزل پر تو آپ نے کہا کیا آپ پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کہا کیا ہوا کہلے کے صاحب فائدے کے لیے آگے بڑھتے یہاں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہو گیا ہم نے کہا ہوا کیا کہلے کے صاحب ہم نے بزنس کرنا چاہا تھا مگر ہم نے بزنس ایسی چیز کے بارے میں سوچا کہ جس میں ایک تکہ بھی ہم کو فائدہ نہیں حاصل ہو سکا اب یہ ایسا بزنس کونسا ہے میں آپ کے سامنے مثال دے دوں ایک چھوٹی سی تو بات واضح ہو جائے گی تاکہ مسئلہ گنجلک نہ رہے خسران اور نقصان کے فرق کو آپ محسوس کر لیں ایک شخص مارکٹ میں گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک پروڈکٹ خریدا اس پروڈکٹ کو آؤٹ آف مارکٹ ہونے کی بنیاد پر جتنی پوجی اس نے لگائی تھی وہ پیسے تو مل گئے مگر اسے بینیفٹ نہیں ملا پروفٹ نہیں ملا تو اب یہاں نو پروفٹ نو لاؤس والا بزنس ہوا ہے یعنی جو لگایا تھا وہ تو آ گیا مگر ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا بزنس سیٹ اپ ہوگے بعد ترقی کرے گا اور ہم خوب فائدہ حاصل کرے وہ ہم نہیں کر سکے تو اب اس منزل کا نام ہے نقصان اسے کہتے ہیں نقصان یعنی آپ نے چاہا تھا کہ فائدہ ہو جائے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوں وہ حاصل ہوا لہذا آپ کا نقصان ہو گیا آپ کا لاؤس ہو گیا لیکن ایک چیز ہوتی ہے خسران خسران کا مطلب کیا ہے مثلا ہم نے ہزار روپے کی ایک برف کی سلی لی اور ہم نے سوچا تھا کہ ہزار روپے کا برف لیں گے اب یہ گرمیوں کا زمانہ آ گیا ہے لہذا ہر طرف برف کا بزنس ہے بہترین ماشاءاللہ لہذا برف خوب بکے گی اور جب برف بکے گی تو ہم ہزار لگائیں گے ہمیں پانچ ہزار روپے حاصل ہو جائیں گے ہم نے یہ سوچ کر کے ہزار روپے کی برف کی سلی لی اور لے گئے اور سر راہ لے جا کے ہم نے رکھ دی اور رکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کسٹمار آئیں گے لے جائیں گے دھوپ سخت تھی ہم نے برف کی سلی رکھی پیڑ کے سائے میں آئے تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی ہم سو گئے آپ سو کر کے اٹھے تو شام ہو گئی دھوپ اتنی سخت تھی کہ دن بھر میں پوری برف کی سلی پیگل گئی اب جب شام کو آپ سے ہماری ملاقات ہم نے کہا کیا حال ہے آپ کے بزنس کا کہلے مولانا نہ پوچھئے پروفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں تو جو کچھ لگائے تھا وہ سب چلا گیا ہم نے کہا بھائی کیا ہوا کہلے صاحب ہزار روپے سے ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تھا مگر کچھ ہاتھ نہیں لگا ہم نے کہا بھائی کچھ تو آیا ہوگا کہلے صاحب ایک پا ہی نہیں میں نے کہا اچھا جو ہزار لگائے تھے وہ کہا وہ بھی چلا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس کے دو پوائنٹس ہیں اور دو طریقے ہیں ایک بزنس وہ ہے کہ جس میں انسان جو پوجی اور جو پیسے لگاتا ہے وہ پیسے کم سے کم محفوظ رہتے ہیں پلس منی ہم کو نہ مل پائے اس کے پروفٹ سب کو نہ مل پائیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن جہاں ہم نے جو لگایا وہ بھی چلا گیا ہم کو پروفٹ ہونے کی منزل تو آئی ہی نہیں جو ہماری جیب میں تھے پیسے وہ بھی چلے گئے تو اب اس منزل کا نام ہے خسران یعنی جہاں اپنے پاس رہنے والی منی بھی ختم ہو جائے اس سودے کو کہتے ہیں خسران قرآن یہی کہہ رہا ہے انسان خسران میں ہے نقصان میں نہیں ہے خسران میں نقصان کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ہاتھ لگا کچھ چلا گیا منقرآن کہہ رہا ہے نہیں انسان خسران میں ہے یعنی یاد رکھو بے شک انسان وہ ہے جس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو بے سبب بلا وجہ ویست کر رہا ہے زندگی کا استحصال کر رہا ہے زندگی کا ایکسپیک یعنی زندگی کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے زندگی کا استحصال کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے عزیزان اگرامی یاد رکھئے گا اگر صرف قرآن اتنا کہہ کر کہ خاموش ہو جاتا تو ساری دنیا کا ہر انسان مایوس ہو جاتا کہ جب زندگی میں کچھ ملنے ہی والا نہیں ہے تو پھر زندگی اس کے اعتبار سے کیوں گزارے اپنے اعتبار سے گزاریں گے موج مستی کی زندگی گزاریں گے مگر اس نے پھر آگے بڑھ کر فوراں آوا دی اللہ الذین آمنو وعملوا صالحات مگر یاد رکھنا وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ لوگ کہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو ہرگز ہرگز نقصان میں نہیں رہے گا ہرگز حضرت خسران میں نہیں رہے گا یعنی خسران میں بھی خسران میں رہنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ نقصان میں بھی نہیں رہنے والا ہے اگر یہ آل محمد سے محبت کر لے اور سچی محبت کر لے اور ان کے نقصے قدم کو اختیار کر لے ان کی پیروی کر لے ان کا مطی بن جائے ان کا اطاعت گزار بن جائے ان کا فالور سچا فالور بن جائے تو پھر انسان کا نقصان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خسران تو بہت دور کی بات ہے اللہ الذین آمنو وعملوا صالحات وہ لوگ کے جو صاحبان ایمان ہیں وہ لوگ کے جو عمل حسالے بجا لاتے ہیں بھئی اس منزل تک میں آپ کو لے آیا اب اس منزل پہ آنے کے بعد دو ایک پوائنٹس اور عرض کر دوں یاد رکھئے گا وہ انسان جو اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزارتا ہے وہ نقصان کی منزل میں ہے وہ انسان جو اپنی زندگی اپنی نہ سمجھتے ہوئے آل محمد کی دی ہوئی انعیت اور کرم اور نوازش سمجھ کر ان کے حکم کے مطابق گزارتا ہے وہ زندگی ہمیشہ کامیاب زندگی کہلاتی ہے پروردگارِ عالم نے اس لئے آباد دیئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبانِ عَمْرِ کی اطاعت کرو اطاعت یعنی پہروی کرو تو فالو یعنی ان کو اس طریقے سے اختیار کرو اور اپناو کہ جیسے وہ کہیں ویسے عمل انجام دو اپنی مرضی کے ساتھ مطابق عمل نہ انجام دو اب اس منزل پہ آنے کے بعد میں پھر ایک واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کرو عظمتِ والدین کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی عظیم شئے ہے ممکن ہے کہ میں نے اس کے قبل کی مجلس میں پڑھاؤ مجھے یاد نہیں ہے میں اس وقت آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ ذہنی طور پر بلکل آمدگی نہیں تھی کہ میں مجلس پر سکوں چونکہ خود میرے گھر میں ایک بڑا عظیم حادثہ اور سانحہ ہو گیا میری چھوٹی بہن تھی اس کے شوہر کا اچانک بیماری میں انتقال ہو گیا اور وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے بہت مشہور خطیب برادر عزیز آلی جناب مولانا سید اجاز حسنین غدیدی صاحب بہت مشہور خطیب اور ذاکر تھے اور دنیا میں ان کی خداوت کا ڈنکہ بچتا تھا اور تمام جاتے تھے اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور پھر گھر میں قیامت کا منظر تھا اس عالم میں میں مجلس پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا مگر مگر چونکہ میری خود علی حسین بھائی سے جو قربت ہے اس قربت کا یہ تقاضہ تھا کہ نہیں میں پڑھوں گا یہ مجلس اور یقین مانے جب سے میں نے سنا ہے کہ وہ رخصت ہوئے ہیں میرے دل کے اوپر ایک عجیب و غریب قیفیت ہے دل چاہتا ہے کہ کیسے میں پہنچ جاؤں میں ایک بار بچوں سے ملاقات کر لوں ان کی قبر پہ پہنچوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے میں کم سے کم ان کا ذکر تو کر دیتا ہوں بہت محبت سے ہم سے ملتے تھے اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے اور ہمارا ان کا تعلق صرف ان کی حد تک نہیں رہا ہے بلکہ ان کے والد خود فقر حسین صاحب مرہوم ظاہرے کہ فقر قوم کہا جائے تو کم نہیں ہے ان کے حوالے سے بھی ہمارا ان کا رشتہ رہا ہے لہذا ایسے عالم میں میں انکار نہیں کر سکتا تھا میں نے مجلس تو پڑھ دی اب میں اس مجلس پر مجلس منزل پر آ گیا ہوں کہ جہاں پہنچ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس عظمت کو اجاگر کر دوں کہ ماں اور باپ جسے اللہ نے وجود کا زامن بنایا ہے ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہمارے اس مجمع میں ہمارے ناظرین میں بہت سے افراد ہوں گے جو انشاءاللہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور انہوں نے حرم امام علی مقام کی زیارت کی ہوگی کربلہ مولا تشریف لے گئے ہوں گے اور جو لوگ نہیں گئے ہیں آئیے اس منزل پر اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں دعا کی جائے کہ پروردگار غیب سے اسباب فراہم کر دے اور جتنے حضرات ہیں وہ سب کے سب ایک بار زندگی میں ضرور کربلہ مولا جائے امام علی مقام کی ذریع کی زیارت کریں قدم بوسی کریں زیارت کی تمنا دلوں میں جو مچل رہی ہے وہ بر آئے اور کسی صورت یہ سر نیاز امام کی جبین پر خم ہونے کا موقع حاصل کر سکے امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا ردبہ اور بڑا مرتبہ ہے بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے مگر یاد رکھئے گا جتنی عظمت اور جتنی فضیلت امام کے حرم کی زیارت کی ہے اس میں بھی عظمتِ والدین پوشیدہ ہے کوئی شخ اگر یہ تصور کرے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں ماں باپ کی فکر کیے بغیر چلا جائے زیارت کرنے کے لیے ممکن ہے آپ بڑے سکون اعتمینار کے ساتھ خانہِ کعبہ اور مکہِ مورمہ اور کربلہِ مولا پہنچ جائیے آئیمہِ معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کر لیجئے مگر یہ سوچ لیے گا اگر ماں باپ سے روح گردانی کر کے آپ اس منزل پر پہنچ بھی گئے ممکن ہے جب آپ امام کی بارگاہ میں پہنچے امام آپ کو دیکھ کر اپنا مو پھیر لیا یعنی آپ نے لاکھوں خرچ بھی کیا اور ہمارے امام ہمیں دیکھ کر خوش ہونے کے وجہ ہم سے ناراض بھی ہوا تو پھر ایسی عمل کا اور ایسی زیارت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے یاد رکھئے گا جب وہاں جائیے تو اس تصور کے ساتھ ہم نے کسی کا حق تو نہیں غصب کیا اس تصور کے ساتھ ہم نے اپنے خاندان میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے اس تصور کے ساتھ ہمارے والدائن ہم سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں اس تصور کے ساتھ اقربہ پروری کے جو حقوق ہمارے ذمہ تھے ہم نے انہیں ادا کر دیا کہ نہیں ادا کر دیا اس تصور کے ساتھ کہ جو مفلسوں اور نادار اور بہتاج اور فقیر اور مسکین کے حقوق ہمارے ذمہ شریعت میں کر رکھے تھے ہم نے اسے دے دیا کے نہیں دے دیا اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا یہ سارے حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد اب آپ امام کی خدمت میں پہنچے جس کا جو حق ہے اگر آپ نے اسے ادا کر لیا اور حقوق ادا کرنے کے بعد آپ امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے یقیناً امام آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے یہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے بڑھو اس کا استقبال کرو عجیدان اگرامی اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں اور بات کو اپنی ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں یاد رکھئے کہا عیسال سواب کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہوئی نہیں سکتا میں نے ایک جملہ کہا ہے تمام حقوق کی ادائیگی ہو جائے اور اس کے بعد آپ امام کی خدمت میں پہنچیں تو امام یقیناً آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے لیکن اگر حقوق کی پامالی کی اور اس کے بعد اب امام تک جانا چاہتے جانے کو تو آپ جا سکتے ہیں مگر ذہن میں رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ہمیں دیکھ کے مو پہن لے اس منزل پر آنے کے بعد اس کی اہمیت کو پہچانی آپ جب آپ کربلہ مولا تشریف لے جائیں گے جو حضرات گئے ہیں میں پوری منظر کشی کر رہا ہوں تاکہ ان کی نگاہوں کے سامنے پورا منظر آ جائے جیسے ہی آپ امام کے حرم میں داخل ہوں گے سامنے امام کی ذریعے اور امام کی ذریعے کے اندر ہی خود امام کے سینہ اقدس پر امام کا شچمہ علی ازغر ہے شہداد علی ازغر کی زیارت بھی اسی وقت پڑی جاتی ہے مگر اس کے بالکل دہنی طرف چھوٹی سی ایک جالی بنی ہوئی ہے جب آپ اس جالی کے پاس پہنچتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے قبر حضرت علی اکبر یعنی امام کے بلکل پہلی میں پہلو میں امام کا چوان بیٹا علی اکبر آرام کر رہا ہے جناب علی اکبر علی اللہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد اب جیسے ہی آپ مڑتے ہیں باہی طرف امام کے بچپن کا دوست حبیب ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریعے جتنے ظاہرین جاتے ہیں وہ جناب حبیب کی ذریعے کی زیارت کرتے ہیں مگر جب آپ امام علی مقام کی ذریعے کی زیارت کرلیں جنابِ حبیب کی ذریع کی زیارت کر لیں مقامِ علی اکبر کی جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی ذریع کی زیارت کر لیں اور یہ ساری زیارتیں کرنے کے بعد اب جنابِ حبیب کی زیارت کر کے جیسے ہی آپ مریں گے تو آپ کی پشت کی طرف یعنی جنابِ حبیب کی ذریع کے بلکل اپوزٹ میں بلکل سامنے ایک چھوٹی سی ذریع اور بنی ہوئی ہے ظاہرین وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے میں بھی پہنچا میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا ہے ذریع ہے حضرتِ عبراہیمِ مجاب میں نے زیارت تو کر لی مگر ایک تجسس ہوا کہ یہ عبراہیمِ مجاب کون ہے کربلا کے شہدہ کی فیرست میں کہی یہ نام نظر نہیں آتا اصحابِ حسین کی فیرست میں کہی یہ نام نظر نہیں آتا امام کے ساتھ مدینے سے چلنے والوں میں کربلا تک پہنچنے والوں میں کسی فیرست میں کہی یہ نام نظر نہیں آتا تو پھر یہ ذریع امام کی ذریع کے اندر امام کے حرم کے اندر یہ ذریع کیوں بنی ہے کس کی ذریع ہے اب ایک تجسس ہوا جب تجسس ہوا ہم نے تاریخ سے پوچھا یہ ذریع کس کی ہے تو تاریخ نے بتایا یہ عبراہیمِ مجاب کی ذریع ہے یہ کون ہے عبراہیمِ مجاب تاریخ کہتی ہے امام کا ایک معمولی سا عاشق امام کا ایک ادنا زائر امام کے حرم کی زیارت کرنے والا عبراہیمِ مجاب کا دستور یہ تھا کہ ہر پنشمبے ہر تھرزڈے ہر جمعرات کو امام کی زیارت کرنے کے لیے جنابِ عبراہیمِ مجاب جایا کرتے تھے فاصلہ بہت تھا ایک سواری تھی ان کے پاس اس سواری پر بیٹھ کر وہ جاتے تھے زیارت کا شرف حاصل کرنے ہر پنشمبے کو ہر جمعرات کو اور جب جاتے تھے تو انہوں نے ایک روٹین بنا رکھا تھا ایک بار اپنی سواری پر اپنی والدہ کو بیٹھاتے تھے انہیں لے جا کر زیارت کرتے تھے اگلے تھرزڈے کو اپنے والد کو بیٹھاتے تھے انہیں لے جا کر زیارت کرتے تھے کبھی والدین کو فراموش نہیں کیا جتنی بار عبام کی زیارت کے لیے گیا یا ماں کو لے کے گئے یا باپ کو لے کے گئے کے پاس وسائل ہوں تو ماں اور باپ دونوں کو لے جاؤ اور اگر دونوں کو نہیں لے جا سکتے ہو تو کم سے کم اپنے ساتھ ایک کو ضرور لے کے جاؤ تاکہ زیارت کا جو حقیقی لطف ہے وہ تمہارے حصے میں آ سکے اب جناب عبراہیم جا رہے ہیں کبھی ماں کو لے جاتے ہیں کبھی باپ کو لے جاتے ہیں یہ دستور بن چکا ہے عزیزانِ گرامی ایک تھوزڈے ایسا آیا جس میں ماں علیل تھی ماں بیمار تھی ماں نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا میرے لال آج تھوزڈے ہے آج تم جاؤ گے مولا کی زیارت کے لیے ہاں ماں بے شک میں جاؤں گا تو کہا میری تمنا ہے میری خواہش ہے میری عارضو ہے اس مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو بیٹا خاموش تھا بیٹے نے شاید سوچا ہوگا کہ ماں کو تو پچھلے تھوزڈے میں میں زیارت کرا چکا ہوں اس مرتبہ تو باپ کو زیارت کرانا ہے ابھی یہ سوچی رہا تھا ماں نے ایک جملہ کا ماں کہتی ہے میرے لال کیا سوچ رہے ہو اس پنچھمبے کو اس تھرزڈے کو مجھے زیارت کرنے کے لیے لے چلو آج مجھے لے چلو کیوں اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ جمرات کو میں زندہ نہیں رہم گی نیکس تھرزڈے شاید میرے حصے میں نہ آ پائے میں ختم ہو جاؤں لیٰذا مجھے اس مرتبہ لے چل کے ایک بار اور مولا کی زیارت کرا دوں ابھی ماں اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سرہانے سے باپ نے آواد دی بیٹا یہ تھرزڈے ہمارا نمبر ہے لیٰذا ہم جائیں گے اب بیٹا پسو پیش میں ہے ادھر ماں کہہ رہی ہے میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مجھے لے چلو ادھر باپ کہہ رہا ہے میرا نمبر ہے مجھے لے چلو ابھی بیٹا سوچ ہی رہا تھا اور ظاہرے کے منزل زیارت کی ہے لہذا وہ نہ باپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ جائیے بعد میں جائیے گا اگر کہہ دے تو اطاعت شیاری کی منزل سے خارج ہو جائے یہ ہے اطاعت اور مکمل اطاعت باپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ جائیے جانتا ہے کہ باپ کا ٹرن ہے اور ماں کو روک نہیں سکتا اس لئے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اندھر تھرزڈے میں شاید زندہ نہ رہ سکوں لہذا بیٹا ابھی سوچ ہی رہا تھا اچھانک فیصلہ کیا باپ کا ٹرن ہے لہذا سواری پر باپ کو بیٹھایا اور پھر پوری ماں کو اٹھایا اور اپنے شلڈر اپنے کاندھے پر اپنی ماں کو سوار کیا ماں کو کاندھے پر سوار کیا باپ کو سواری پر بیٹھایا اور اس طریقے سے ماں اور باپ دونوں کو لے کر کے اٹھ پہنچا نہ ماں کا دل ٹوٹنے دیا نہ باپ کا دل ٹوٹنے دیا یہ اطاعت شیاری کی منزل اور اس طریقے سے وہ جب لے کر کے امام کے حرم میں پہنچا اب یہاں سے اس اطاعت شیاری کا جو ریوارڈ ملا ہے آپ اسے متوجہ ہو کر کے سماعت کریں اور دیکھیں کہ کتنا بڑا صلح امام کی طرف سے صرف والدین کی اطاعت کے وجہ سے بندوں کو حاصل ہوتا ہے اور اولاد کو حاصل ہوتا ہے جیسے ہی یہاں سے پہنچا ہے اب تاریخ کہتی ہے روز جاتا تھا کبھی ماں کو لے کر کبھی باپ کو لے کر ذریع کے پاس پہنچتا تھا اور کہتا تھا سلام علیہ کا یا بابد اللہ دستور تھا مگر آج ماں اور باپ دونوں کی دل آذاری نہ ہو اس تصور کے ساتھ دونوں کو لے کر آیا اب جو ذریع پہ پہنچا جیسے ہی پہنچ کر کہا السلام علیہ کا یا ابا عبد اللہ تو اب روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ذریع ہے اقدس سے آواز آئی وعلیق السلام یا ابراہیم ابن مجاب ذریع سے آواز آ رہی ہے امام کی جواب ہے سلام کی یعنی ایک معمولی سا ظاہر صرف والدین کی اطاعت شعاری کی بنیاد پر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں براہ راست امام سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ سلام کرتا ہے اور امام براہ راست اس کو جواب دے رہے امام کہہ رہے ہیں والدین کا سلام ذریع سے جواب سلام آیا ظاہر ہے کہ آپ پہچانے کہ یہ کتنا بڑا صلاح اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم مجاب کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ امام نے سلام کا جواب بھی دیا اور اب اس کے بعد ابراہیم مجاب کو اپنی جگہ جوار میں جگہ دے کر کے ان کی ذریع بھی قائم کروا دی جو امام کو سلامی دینے پابندی کے ساتھ آیا کرتا تھا آج ماں اور باپ کی عظمتوں کو محسوس کرتے ہوئے اطاعت شہاری کی منزل میں وہ ماں اور باپ دونوں کو لے کر کے آیا ہے تاکہ کسی کی دلازاری نہ ہو تو بیٹے نے سوچا کہ ماں اور باپ کی دلازاری نہ ہو یہی عمل اس کا امام کی خوشنودی کا سبب بن گیا اور جب امام کی خوشنودی کا سبب بنا تو امام نے کہا میرے لال اب جب تم اب تک مجھے سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے میں اس کا سلح یہ دے رہا ہوں کہ اب ساری دنیا میں جب تک ظاہرین مجھے سلام کرنے آئیں گے وہ سارے میرے ظاہر تمہاری ذریع پر جا کر تمہیں بھی سلامی پیش کریں گے اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے کہ تمام ظاہرین کربلا جاتے ہیں اور جناب ابراہیم مجاب کی ذریع پکڑ کر سلام عرض کرتے ہیں زیارت پڑتے ہیں یہ شرف یہ رتبہ یہ مرتبہ کس بنیاد پر ملا ہے یاد رکھیں اور باب عزا یہ صرف والدین کی اطاعت شیاری کی بنیاد پر خدا وند عالم سلامت رکھے ہمارے بچوں کو دو دو بیٹے الحمدللہ دونوں صاحب عظمت صاحب فضیلت صاحب معرفت اور پھر ایک بیٹی خدا وند عالم نے نعمت اولاد سے مالہ مال کیا ہمارے بھائی علی حسین بھائی کو اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی اور پھر بچوں نے اپنی نیک تربیتی کا یہ ریوارڈ دنیا کے حوالے پیش کیا کہ والدین کے جانے کے بعد والد کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آج تک وہ والد کو فراموش نہ کر سکے اور ساتھ میں جیسے جیسے بچے باپ کی اطاعت شیاری میں ان کی خوشنودی کے لیے ان کے عیسال سواب کے امور انجام دیتے جاتے ہیں ماں اس عمل کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر دل سے خوش ہوتی جاتی ہے جیتے رہو میرے بچوں سلامت رہو میرے بچوں سوچو میرے بچوں جب تم نے اپنی ماں کے دل کو شاد کر دیا اور مطمئن کر دیا ماں نے دیکھ لیا کہ باپ کے جانے کے بعد ان بچوں نے اپنے باپ کو فراموش نہیں کیا تو یہی بچے تو ہماری آگوش کے پروردہ ہیں یہی تو وہ بچے ہیں جنہیں ہم نے کم سنی میں دودھ پلا پلا کر ان کی تربیت کی ہے اور انہیں پالا اور پوسا اور پروان چڑھایا ہے یہ بچے ہمیں بھی فراموش نہیں کریں گے ماں کی خوشنودی کا سبب بھی بن رہا ہے اتمنان قلب کا سبب بھی بن رہا ہے اردوار اعزاء ارباب اعزاء میں چاہتا ہوں کہ یہ میری مجلس آپ کے دل و دماغ میں اترے نئی نسل کے دل و دماغ میں اترے نوجوانوں کے دل و دماغ میں اترے اور پھر سارے نوجوان مل کر یہ اہد کریں آج کی مجلس سے کہ ہم کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی حالات ہو کیسا بھی حال ہمارے سامنے ہو کیسا بھی پورا چوب زمانہ ہو کچھ بھی ہو کہ اتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو جائیں مگر ہم اپنے والدین کے دلازاری نہیں ہونے دیں گے ہم ان کی اتاعت شعاری میں زندگی گزاریں گے عزیزان کے رامی اگر اس اعتبار سے ہم نے زندگی گزار لی اور ہمارے والدین زندگی میں ہم سے راضی ہو گئے تو یقین مانے وہ زندگی میں بھی ہماری کامیابی کی دعائی کریں گے زندگی کے بعد بھی ان دعاؤں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بس ماما علیس تو پڑ چکا مگر ایک جملہ چلتے چلتے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا میں عزمت والدین کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں اور مجھے سننے والوں بزرگوں سے خطاب نہیں ہیں میں اپنے نوجوانوں سے اپنے معاصرین سے اپنے ساتھیوں سے اپنے فرنس سرکل میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں ان سے خطاب کر رہا ہوں سوچو یہ نہ بھول جانا زندگی میں اگر ہم نے والدین کو راضی کر لیا تو وہ ہم سے راضی ہو گئے ہمارے حق میں مفید زندگی میں اگر انہیں ہم نے ناراض کر دیا اور وہ ناراض ہو گئے تو ہماری تباہی کا سبب نہیں کبھی کبھی زندگی کے بعد بھی والدین راضی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی زندگی کے بعد بھی والدین ناراض ہو سکتے ہیں ہم نے تو صرف یہ سنا ہے کہ زندگی میں اگر والدین بچوں کو کسی بچے سے ناراض ہو کر خدا نہ کر دا خدا نہ کر دا اسے آگ کر دیں تو بچے کی دنیا برباد نوجوانوں ایک بات اور سن لو صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ زندگی میں اگر والدین نے بچوں کو آگ کر دیا تو ان کی زندگی برباد نہیں اس بات کا امکان ہے اور تاریخوں سے ثابت ہے معصومین کے فرامین کی روشنی میں اقوال کی روشنی میں ممکن ہے کہ زندہ باپ تم سے راضی رہا ہو مگر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ تم سے ناراض ہو جائے اس بات کا امکان ہے اس نے زندگی میں تمہیں آگ نہ کیا ہو مگر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں آگ کر دے اس بات کا امکان ہے کہ اس نے زندگی میں تمہیں آگ کیا تھا پھر تم سے راضی ہو گیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ مرنے کے بعد اس نے تمہیں آگ کیا تھا مگر راضی ہو گیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ یہاں سے رخصت ہو گیا تو تمہیں آق کر کے گیا تھا مگر جانے کے بعد تمہارے کسی عمل سے وہ اتنا شاد ہو گیا کہ اس نے اس آقنامے کو واپس لے لیا فکر کریں غور کریں سوچیں میرا مجمع اور ذرا سلم ہے فکریہ اس منزل پر باپ رنیا سے رخصت ہو گیا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ایسے ماحول ایسے حالات ہمارے سماج میں اور ہمارے کلچر وہ ہمارے ماحول میں پیدا ہو سکے مگر باپ اگر ناراض ہو کر کے چلا گیا اور خدا کردہ اس نے تمہیں آق کر دیا جانے کے بعد دنیا سمجھ رہی ہے کہ باپ اس اولاد کو اسے ناراض ہو کے گیا تھا یہ آق شدہ اولاد ہے مگر جانے کے بعد اولاد قبر پہ پہنچی چراغہ کیا خوشبو پھیلائی قبر پہ بیٹھ کر ہاتھوں کو جوڑا اور اس نے اپنے باپ کے قبر تربت پر اپنے سر کو جھکا کر کہا بابا میں بہت شرم سار ہوں بابا میں بہت گناہ گار ہوں بابا مجھے اپنی غلطیوں کا حساس ہے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اگر باپ کے عیسال سواب کے امور انجام دیتا رہے تو یقیناً قبر کے اندر باپ کروٹے لے کر کے آواز دے گا میرے لال ہاں زندگی میں تو تو نے مجھے راضی نہیں کیا تھا مگر مرنے کے بعد اب جو امور انجام دے رہا ہے میں ان امور کی بنیاد پر تجھ سے راضی ہو گیا اس لیے کہ میں دنیا میں ناراض تھا اگر تو وہاں مجھ سے معافی مانتا تو ممکن ہے کہ میں تجھے ٹھکرا دیتا اس لیے کہ میں اپنے عمل خود انجام دے سکتا تھا مگر قبر کی تاریکی میں اب چونکہ میں مقید ہو چکا ہوں پاوت ہو چکا ہوں اب میں اپنے لیے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا میں مجبور ہوں میں محتاج ہوں ایسے عالم میں اب تو عیسال سواب کر رہا ہے اب تو فاتحہ خانی کر رہا ہے اب تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اب تو سلسلے نظر و نیاز مسلسل قائم کیے ہوئے ہیں لہٰذا یہ جو عیسال سواب کے طریقے تو نے اختیار کیے ہیں یہ ہماری قید زندگی میں ہماری نجات کا سروایا ہے ہماری نجات کا زامن بر رہے ہیں لہٰذا اس عمل سے میں تجھ سے راضی اور خوشنود ہو گیا اب آپ سوچیں اور اگر خدا نہ کردہ زندگی بھر کوئی باپ راضی تھا اپنی اولاد سے مگر قبر میں جانے کے بعد اولاد نے کبھی قبر پر چراغاں نہ کیا اور مرے ہوئے باپ کے لیے کبھی کوئی سالے سواب نہ کیا تو اس منزل مجبوری میں باپ پلٹ کر حسرتوں سے دیکھے گا اور کہے گا میرے اللہ طف ہے تیرے اوپر افسوس ہے تیرے اوپر میں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے صرف کیا تھا مگر میں مجبوری کی زندگی گزار رہا ہوں زیرے تربت اب تو میری طرف ایک فاتحہ بھی دلوانے کا کے لیے راضی نہیں ہے اور تو میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہے ایسے عالم میں ممکن ہے راضی شدہ باپ ناراض بھی ہو سکتا ہے ناراض باپ راضی بھی ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارے عمل کی بنیاد پر اسی لیے قرآن نے کہا تھا عمل السالحات اگر نیک عمل انجام دوگے تو اپنے آپ کو خسران سے محفوظ کر لوگے بس عربہ بیضہ اس منزل تک میں آپ کو لے آیا میں نے مجلس پڑھ دی اور شاید کسی حد تک میں نے عیسی علی ثواب کا حق بھی ادا کر دیا خداوند عالم انشاءاللہ اس وقت بہت دور سے میں آپ سے خطاب کر رہا ہم مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر خدا حالات کو سازگار کرے ہم آپ کے سامنے ہو آپ ہمارے سامنے ہو اور اس کے بعد یہ مفتگو ہو تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے حالات آئیں گے کہ جب دنیا سے یہ پراشوب دور ختم ہو جائے گا اور ہم آپ کے قریب ہوں گے آپ ہم سے قریب ہوں گے آئیے میں آخری منزل میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں عمل اس سوال حال ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی انسان پیٹ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتا رہے نہیں زندگی کے کسی ایک لمحے میں اگر اپنی گزری ہوئی زندگیوں کی خطاؤں کا احساس ہو جائے اور اس احساس کو محسوس کر کے انسان نادم ہو جائے شرم سار ہو جائے تو وہی ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہے عرباب اعضاء تصور کریں کربلا میں شبِ آشور تک جو حر حسین کا جان کا دشمن بنا ہوا تھا وہی حر صبح کو آزان ایلی اکبر سنتے ہی اتنا پارسا ہو گیا اتنا پارسا ہو گیا ایک لمحے کے احساس نے ضمیرِ حر کو اتنا بیدار کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھو بابا ہاتھوں کو کیوں بنوا رہے ہیں کہا میں جب جب حسین کی طرف جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی منصوبہ لے کر جاتا تھا میں آج ہاتھوں کو بنوا کر زہرہ کے لال کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ حسین کو یہ احساس ہو جائے کہ آج ہر کوئی منصوبہ لے کر نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر میری بارگاہ میں طلبِ افق کے لیے آ رہا ہے معافی کے لیے آ رہا ہے اور پھر حسین جیسا کریم ابن کریم مولا اس نے جیسے ہی ہر کو آتے ہوئے دیکھا ممکن ہے کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا ہر تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا مگر ٹھیک ہے اب آئے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں نہیں عربابی ازا کریم ابن کریم نے احساس ندامت کا پسینہ بھی ماتے پر نہ ہر کیے نہ چمکنے دیا بلکہ جیسے ہی ہر قدموں کو بڑھا کے آگے بڑھے ادھر سے حسین نے کہا علی اکبر تم بھی بڑھو استقبال کے لیے عباس تم بھی بڑھو استقبال کے لیے اور خود میرا مولا آگے بڑھا استقبال کے لیے اور بڑھ کر کے حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کے دونوں بازووں کو تھاب کر اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے آواز دی انتہرن فی الدنیا والآخرہ تو اس دنیا میں بھی آجزاد تو اس دنیا میں بھی کامیاب اب آپ نے محسوس کیا ایک لمحے کی معافی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کر دی ہے آئی اربابی ازا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے حالانکہ میں نے ابھی مسائب نہیں پڑھا مگر آپ کی آنکھوں میں صرف صبحِ آشور کا صبحِ آشور کا ایک تصور آپ کی نگاہوں میں آیا آپ کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی ہاں یقیناً وہ منظر ہی ایسا ہے وہ منظر ہی ایسا ہے کہ جہاں ایک طرف حسین کا مختصر سالشکر اور ایک طرف لاکھوں کی فوج اور جدھر لاکھوں کی فوج ہے ادھر اسلحے بھی ہیں تیر تبر نیزے ڈھال شمشیر خنجر گرز اور ان سارے اسلحوں کے ساتھ حسین کا مختصر سالشکر جس کے پاس بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور عجیب کیفیت کا عالم ہے مگر ایسے عالم میں بھی حسین کے انسار آواز دے رہے ہیں آقا جب تک جسم میں جان ہے آپ کی بدن کی طرف کوئی تیر بھی آنے نہیں دیں گے ہاں ربا بیضا آپ ذرا تاریخِ کربلا اور روزِ آشورِ کربلا کی تاریخ کا متعلیہ کریں تو آپ کو ملتا ہے تاریخِ کربلا میں حفظِ امامت کے لیے زہرہ کے لال کی جان کی سلامتی کے لیے تاریخ نے پورا منظر بدل دیا دنیا کا دستور یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے پیچھے ہوتے ہیں نماز پڑھانے والا آگے ہوتا ہے مگر کربلا کی جماعت نے یہ دستور عجب پیش کیا جہاں نماز پڑھنے والے تو آگے ہیں پڑھانے والا پیچھے ہیں وہ یاد کرے منظر جب تیروں کا محب رس رہا تھا ایسے عالم میں کہیں زہر کھڑے ہیں کہیں سعید کھڑے ہیں اور ادھر سے تیر آتا ہے تو زہر بڑھ کے اپنے سینے پھلیتے ہیں ادھر سے تیر آتا ہے تو سعید بڑھ کے اپنے پوچھ پھلے لیتے ہیں مگر تصور یہ ہے کہ زہرہ کے لال کے بدن پر کوئی ایک تیر نہ پڑھنے پائے اور اس عالم میں حسین نے آخری سجدہ مکمل کیا تاریخ نے کہا ادھر سے زہر نے آباد دی آقا ہمارا سلام آخر آقا ہمارا سلام آخر لیجئے ادھر سے سعید نے آباد دی آقا ہمارا سلام آخر لیجئے اور اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک بار حسین کی اصحاب حسین کی انصار مقتل میں جاتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے یہاں تک کہ پھر فرزندوں کی باری آئی کبھی یونو محمد خون میں نہا کے آئے کبھی قاسب کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے حد تو یہ ہو گئی اٹھارہ برس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد جب کوئی نہ بچا تو اب راوی بتاتا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ مقتل سے حلمن کی گوجی ہوئی صدا کو سن کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گھولے سے گرا دیتا ہے اور گرا کر آمات دیتا ہے بابا ابھی علی ازغر سلامت ہے بابا آپ کی نزرت کے لیے علی ازغر تیار ہے خیام حسینی میں حسین پلٹ کے آئے علی ازغر کو گود میں لیا ہاتھوں پر اٹھا کر مقتل میں لائے تیرے سے شعبہ لگا شش مہاب باپ کی ہاتھوں پر رخصت ہو گیا یہ قربانی بھی جب حسین نے پیش کر لی اب تو کوئی نہیں بچا حسین کی نزرت کرنے والا اب تو کوئی نہیں بچا حسین کی مدد کرنے والا اب تو کوئی نہیں بچا حسین کی حفاظت کرنے والا تاریخ کہتی ہے اب جب آخری منزل آئی تو ایک مرتبہ حسین خیمے میں خود آئے اور آکر کے آواز دیتے ہیں فضہ ذرا خاموشی سے جانا اور میری ماں کا صندوق کھولنا اور اس میں ایک تبرک رکھا ہوا ہے اسے لے کر آنا فضہ خاموشی سے گئی اس نے صندوق کھولا ایک گھٹری نکالی اور نکال کر لا رہی تھی جب لانے لگی تو اچانک حسین کی ماجہی زینب کی نگاہ پڑ گئی اب جو شہدادی زینب کی نگاہ پڑی آبادی فضہ کیا لے کے جا رہی ہو آبادی کچھ نہیں شہدادی آکر نے بگوایا یہ تبرک لے کر جا رہی ہو فضہ ذرا قریب آؤ اب جو قریب آئی زینب نے دیکھا کہتی ہے فضہ ارے صاحب کہو میرے ماجہی کی زندگی میں میرے ماجہی کا کفل لے کر جا رہی ہو یہ لباز لے کر کے دل آبے فضہ آئی امام عالی وقام نے اس لباز کو ذہبتن کیا اور کرنے کے بعد اب ایک مردم آواد دیتے ہیں اے بہنو ہمیں رخصت کرو اے بی بیو ہمیں رخصت کرو اب آخری دیدار حسین کا کرلو اب حسین کی زیارت نہ ملے گی راوی کہتا ہے آخری رخصت ہے اللہ اکبر خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھلائے جو سینب کی نگاہوں نے دیکھا ہے حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے ساری بی بیوں نے حلقہ کیا جیسے ہی حلقہ کیا درمیان میں آقا بیٹھ جائیے کچھ دیرہ ہم حسرت بر کے آپ کو دیکھ لیں راوی کہتا ہے چاروں طرف ایسا ایدانیاں بیٹھ گئیں بیچ میں امام عالی مقام ہاں اب ایسے عالم میں روایت کہتی ہے امام نے ایک ایک بی بی کا چہرہ دیکھنا شروع کی بس میں نے ملیس تواب کر دی ارمام اعضاب آپ رو چکے حق ملیس ادا ہو گیا مگر ایسا علی سواب کی ملیس ہے دو جملے اور مسائب کے سن لیجئے راوی کہتا ہے ایک ایک مرتبہ امام عالی مقام نے ایک ایک بی بی کو دیکھنا شروع کیا آجب نہیں کبھی لیلہ کی طرف دگا پڑی ہو ارے ایمی تھوڑی دیر پہلے تو اس کا چان جیسا میٹا سینے مبرچی کیا لیکا کے مقتل میں سویا تھا کبھی فرما کو دیکھا ہوگا ارے قاظم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ابھی آئے ہیں ایک ایک بی بی کو دیکھتے رہے روایت کہتی ایک مرتبہ آشہ زینب کی طرف اب جو نگاہ امام نے اٹھائی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے زینب یہ میری ماں جائی سب نے ایک ایک قربانی پیچ کی مگر تو مقتل میں اپنے دو دو پیچان جیسے بچوں کو قربان کر دیا تیرے انہوں محمد مارے گئے ارمابی آزا ابھی حسین بی بیوں کا چہرہ دیکھی رہتے ایک مرتبہ سیدانیوں نے حلقہ بنا کر ماتب شروع کر دیا واہ حسینہ ابھی اس ماتب کی شور کے درمیان سے حسین اٹھے اب حسین رخصت ہو گئے بی بیوں نے رخصت کر دیا مگر اب تاریخ کہتی ہے بس ایک آخری منظر ارمابی آزا چونکہ برہو علی حسین بھائی کی بیوہ بھی موجود ہے یقیناً وارس کا سایہ سر سے رخصت ہو جانا باق قیامت خیز ہوتا ہے لیکن لفظوں سے تسلیت اور تازیت ارز کروں بیٹی بھی موجود ہے بچے بھی موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں افراد خاندان موجود ہیں سب کی آنکھوں سے آسو جاری ہے بتسلیت کے لیے دو جملے سن لیجئے حسین کی غربت کا اندازہ تو لگائیں اور کربلا میں کون کتنا غریب ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے روایت کہتی ہے امام جب اہل حرم سے رخصت ہو کر کے در خیمہ کے قریب آئے تو اب راوی کہتا ہے کہ امام نے دیکھا خیمے کے دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے امام قریب پہنچے اب جو جھک کے دیکھا اے بی بی آپ کون ہے جو در خیمہ پر بیٹھی ہوئی ہے ضعیفہ نے ایک بر طبعہ اپنے بالوں کو الٹا آوا دی میرے لال بہتری پالنے والی فضہ میں نے بچ پل سے تجھے جھولا 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 کے پالا تھا اے میرے لال میں اس تصور کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو زہرہ کا لال میری نماز جلازہ پڑھائے گا مگر میرے لال مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندہ رہ جاؤں گی اور تو میرے سامنے مرنے کے لیے جائے گا جا میرے لال خدا حافظ ارمہ بیعظہ فضہ نے بھی حسین کو رخصت کر دیا اب حسین مقتل میں آئے آنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف سے ظلم کا یلغار ہوا کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے لیزہ مارا کسی نے پتھن اٹھا اٹھا کے مارے اور زہرہ کا لال گھوڑے پر ڈگ بگالے لگا ڈگ بگاتے ڈگ بگاتے زمین کربلا پہ آیا عجب نہیں ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر آکے آوان دے رہے ہو امہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا امہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو امہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوہ میں رسل دیکھنے چلو تو یہ امہ آپ ہی نے تو قبر سے آوان دی تھی جا میرے لال جا خدا حافظ میرے لال میں وعدہ کرتی ہوں جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی زہرہ نے اس وعدے کو نبھا دیا اب جو حسین گھوڑے سے زمین پر آئے فاطمہ نے جلت البقی کو چھوڑا کس رفتار سے مقتل میں آئی ہے شہزادی نہیں معلوم مگر گھوڑے سے حسین زمین پر آئے تو حسین کا سر تھا ماں کا زانو تھا زانو پر سر رکھ کر ظلفوں میں شانہ کرتے کرتے زہرہ نے آبادی اے میرے لال تیری ماں آگئی تیری ماں نے اپنا وعدہ نبھا دیا اے میرے لال جا خدا حافظ میں نے وعدہ کیا تھا جہاں جہاں تو رہے گا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی مقتل میں بھی زہرہ تیرے ساتھ ساتھ ہے وَا مُسِیبَتَا وَا غُرْبَتَا وَا حُسَيْنَا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِزَن بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ لِعَبْرِهِ رَبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا كَانْتَسْسَمِعُ الْعَلِيمِ الٰہِ 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 بِقِزْزَهْرَا وَابِحَا وَبَالِحَا وَبَنُوْا بَالِلَا تُجْبَاستَا محمد وآلِ محمد کا ہماری آسووں کو شرف قبولیت انعیت فرماؤ مابود تُجباستَا محمد وآلِ محمد کا ہماری ازاداری کو شرف قبولیت انعیت فرماؤ پروردگار تو جواستہ محمد وآلِ محمد کا ہمارے دلوں میں عشق آلِ محمد کوٹ کوٹ کے بھر دے پروردگار یہ زندگی دی ہے تو صلیقہ زندگی بھی انعیت فرماؤ پروردگار ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ فرماؤ کہ ہم اپنی زندگی اپنے اعتبار سے نہ گزار کر آلِ محمد کی اعتبار سے گزاریں ان کے احکام کی پابندی کریں ان کے حکم کی روشنی میں زندگی گزاریں تاکہ ان کی خوشنودی کا سبب بن سکے معبود اگر آلِ محمد ہماری زندگی کے کسی لمحے میں ہم سے ذرا دیر کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے تو وہی لمحہ ہمارے لئے سرمایہ حیات بھی ہوگا سرمایہ نجات بھی ہوگا پروردگار جو جب واسطہ ہے ہمارے مرہوم علی حسین بھائی کی تو درجات میں بلدی اضافہ فرماؤ آلہِ اللہی ان میں جگہ قرار دے پروردگار ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرماؤ معبود تجھے واسطہ ہے یقیناً جانے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا مگر لہد میں اپنے مولا کے قرب چوار میں پروردگار انہوں نے جو کچھ عامالے نیک انجام دیے ہیں ان سب کا عجر ان کے نام عمل میں قرار دے اور معبود جو عیسیٰ علیہ سواب کیا جا رہا ہے وہ سب ان کے لیے عادیہ کثیرہ میں قرار دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و عالم محمد کا اس عہد پرآشوب میں شییت کا تحفظ فرما مرچیت کا تحفظ فرما علماء کا تحفظ فرما ازاداروں اور ازاداری کا تحفظ فرما پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم پایا جاتا ہے تو ظالموں کو کیفرے کیردار تک پہچا ان کا خاتمہ فرما معبود ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اپنے وقت کے امام کے دیدار کے لیے زندہ ہیں پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں پر اے میرے وقت کے امام ہم جی رہے ہیں صرف آپ کی زیارت کا تصور لے کر مولا پردہ غیب سے آ جائیے اور آ کر کے حق کے پرچم کو سر بلند کر دیجئے پرچم کفر و نفاق کو سر نگو کر دیجئے مولا ہماری تمام دردو آئیے ہے آپ جب تشریف لائے تو ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ ہو کہ ہمارا نام اپنے ناصرین میں شمار کر لے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی والعلیم اب تمام مدرس سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ تو اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہو مخفور جناب سید علی حسین ابن سید فقیر حسین مرہوم کی روح کو خدیہ فرما دے اور اس کے علاوہ اس خانوادے کے جتنے مرہومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کو عصال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو بایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نمتا لہم غیر المغضوم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر انہاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر انہاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر انہاد اللہم صلی اللہ علیہ وآمد اللہم صلی اللہ علیہ وآمد موسیقی